ہائے فرینڈ کیا ہرچال آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پاسپورٹ سائز فوٹو بنانا سکھاؤں گا یہ کس طرح بنانا جاتی ہے کیا کیا اس کے لیے ضروری ہے کیا کیا آپ کو چاہیے کیسے آپ نے یہ بنانی ہے کس طرح آپ کو یہ کس کیمرے سے بنتی ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کو سکھاؤں گا اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ پروفیشنل سائز ہے آپ کسی ملک میں بھی ہیں کہیں بھی ہیں تو آپ یہ اپنی ملک کے صحاب سے گوگل پر سرچ کر کے سائز لے سکتے ہیں میں آپ کو پروفیشنل سائز کی ایک شیٹ بنا کر دکھاؤں گا چار بے چھے کی پروفیشنل شیٹ ہوتی ہے اس میں چار چھے اور آٹھ تصویریں لگا کر آپ سٹوڈیو جا کر پرنٹ کروا کر یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اپنے ڈی ایسل آر کیمرے سے بھی بنا سکتے ہیں ڈیجیٹل کیمرے سے بھی بنا سکتے ہیں موبائل سے بھی بنا سکتے ہیں کسی کرم کا کوئی ایشو نہیں آئے گا بلکل ہنڈر پرسن پرنٹ ہوگی ٹھیک ہے جی میں آپ کو زوم کر کے فینال سائز دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں وائٹ اور بلو براغرن کی چلتی ہے کسی کنٹریز میں وائٹ ہیں کسی میں بلو ہیں میں پاکستان سے ہوں تو میں بلو میں یوز کروں گا ٹھیک ہے جی آئی ڈی کارٹ سائز 1.3 اور 1.7 انچ ہوتا ہے اس کے ساتھ 35mm اور 45mm ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک پاکستان کی فوٹو کھینج کر بنائی گئی ہے اس کے نیچے آ جائیں تو یہ دیکھیں آپ کسی کسی قسم کی بھی یوز کر کے بنا سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ لے گئی ہیں ڈی ایس الار کیمرے سے یہ دیکھیں یہ ایک نارمل موبائل سے لے گئی فوٹو ہے اس کو بیگنڈ چینج کر کے میں نے اس طرح کا بنا دیا اور ایک یہ والی تھی یہ والی سٹوڈیو میں لے کر اس طرح بنا دی گئی فیلحال میں اپنے پک کارٹ کو کرتا ہوں بان اور جلدی سے میں کھول لیتا ہوں اپنا کر چکا ہوں میں آپ کو بتا رہے جاتا ہوں کہ یہ ایک نارمل موبائل سے لے گئی سیلف ہی ہے اگر آپ کو یہ اچھی لگتی ہے تو اس کا بیگنڈ چینج کر کے آپ ایک اچھی فوٹو بنا سکتے ہیں میں آپ کو سکھا دوں گا یہ ایک سٹوڈیو ملی گئی ہے اس کا بیگنڈ بھی آپ چینج کر کے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ اچھی لگتی ہے تو یہ دیکھیں اس پر بیوار کر کر دکھاؤں گا اس پر بیورک کر دکھاؤں گا جلدی جلدی اور دیکھیں اور اس پر بیورک کر کر دکھاؤں گا یہ تو میں نے آپ کو سیمپل کے طور پر دکھائی ہے ٹھیک ہے جی تو ایک یہ ہے اس پر بیکار لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بنی بنائی بانا ہی پاسپورش آئی تصویر ہے تو میں سب سے پہلے تو اپنی فوٹو کو ری سائز کروں گا سائز کرنے کے لیے میں ایپ اوپن کرتا ہوں اور آتا ہوں اگر آپ کو ری سائز ایپ چاہیے تو میری اوپر دے گئی ری سائز ایپ علی ویڈیو کو دیکھیں دیکھنے کے بعد اسے ڈانڈوڈ کر کر آپ بھی اس طرح کی بنا سکتے ہیں اوپر آئی کے بڑن کو کلک کرنا ہے ایپ کو میں نے اپنی اوپن کیا ہے اوپن کرنے کے بعد جلدی سے پہلے سائز کر لیتا ہوں پھر اپنی پک لاتا ہوں جس کو لگانا ہے ایک موبائل کی لاؤں گا ایک لڑکی کی موبائل کی لاؤں گا ایک لڑکی کی لاؤں گا دو لوگ آپ کو بنا کر جلدی سے دکھا رہتا ہوں ٹھیک ہے یہاں بھی لکھتا ہوں 35 ایم یہاں لکھتا ہوں 45 ایم یہ ہے پروفیشنل سائز پاکستان والو پروفیشنل سائز ہے اسے کلک کرتا ہوں یہ سائز بن گیا سائز کرنے کے بعد اسے فوٹو لاتا ہوں جس طرح میں یہ بناؤں گا آپ یہ اس طرح بنا سکتے ہیں اور میں نے یہاں پہ کر دیا ہے دن یہ جلدی سے میری اوکی ہوکے سیف ہو گئی اس طرح میں دوسری فوٹو کو بھی لے گاتا ہوں اور باقی کرنے کے بعد آپ کو ملتا ہوں ٹھیک ہے جی تو ہم نے یہاں سے ریموو کر کے سائز کرنا ہے چار چار پہ چھے کریں گے ہو چکا ہے اور کلک کر دیں گے اور اسے بھی کلک کیا یہ بھی وہاں سیف ہو گیا یہاں سے دیکھیں اور آ جاتے ہیں اب اپنے پک کارٹ کی طرف پک کارٹ میں میں اپنے جمع جمع بھی کلک کرتا ہے جمع بھی کلک کرنے کے بعد میں وہ فوٹو لوں گا جسے میں نے پک کارٹ میں نٹ کر دوں گا بان اس فوٹو کو لیں گے اس فوٹو کا بینگون کو ریموو کر کے سیف کریں گے میں جلدی سے کر دیتا ہوں ملو کلر یہاں سے لیں ٹک کر دیں ملو کلر پاچو کے نیچے کر دیں ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ دیکھیں گلتی ہے تو ریزر سے ریموو کر دیں ہی ٹکڑ ٹک کر دیں ملو کل کر چکا ہوں میں صرف آپ کو ٹکھانے کے لئے کیا ہے ٹھیک ہے جی آپ رام رام سے کہیں رہیں گے تو ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں نے بناچوں کو آپ کو ٹکھانے کے لئے کی ہے مجھے peg رہا ہے آپ اپنے سے کٹنگ نہیں سی آپ صحیح کر دی دی گا ٹھیک ہے ڈی تو پھر جاگ میں سے سیف کرتا ہوں میں سیف ہو گئی میں سے بند کرتا ہوں بیا کرتا ہوں ٹیک ٹیکٹ کرتا ہوں جلدی سے ہماری ایک فوٹو سیف ہو چکی ہے اب ہم نے جلدی سے جلدی سے کیا کرنا ہے ہم نے ایک آنٹی کی فوٹو کو لینا جلدی سے یہ موبائل سے نہیں یہ ڈی ایسر کی مسئلی گئی ہے تو آپ نے اسے کٹنگ کرنے کے لیے یہاں سے اس پر کلک کر دینا ہے اور اسے جلجلی آپ نے اسے کٹنگ کر کے پھر کٹ میں جانا ہے جو سائز آپ کو سیف ہو چکی ہے ٹیک ہے جو رہ گیا وہ ہم پھر کٹ میں جا کر دیکھتے ہیں پھر کٹ کے ٹول میں جس کا نام ہے ڈراب ڈراب پہ کلک کیا اور دیکھ لیتے ہیں جلدی سے ہماری فوٹو آنے والی ہے جی ہماری فوٹو آ گئی ہم ریز لیتے ہیں ریز لینے کے بعد ہم یہاں سے سوری ایمٹی لیر سیلیکٹری سے بلو کلر سے پہلے ہی بھار دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بلو کلر سے ہم بھار کے سنجچر نیچے لے جاتے ہیں انٹرانے کے بعد دیکھتے ہیں ہماری لیر جو نظر آ رہی ہے جلدی سے ختم کرتا ہمارا آپ کو ملتا ہوں ٹھیک ہوگی صرف میں آپ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں آپ پروپرلی کام کریں گے ہو جائے گا یہاں سے سیف ہی مجھ پکلی کرتا ہوں ہم یہاں سے قتم کرتے ہیں میں نے موبائل ایڈل کرنے لڑکی کی فوٹو کو دکھا دیا لڑکی کی فوٹو کو اب میں نے ان کو بھی دکھا دیا ٹھیک سنیٹ کرتا ہوں اور یہاں سے واپس جاتا ہوں ٹھیک سنیٹ کرتا ہوں یہ دو فوٹو ہم بڑے کمال طریقے سے بنا چکے ہیں آپ چاہیں تو لڑکی کی فوٹو کو بھی کر کرنے کے بعد آپ کمبل کریں موسیقی انڈرکے فوٹو کو میں نے سیف کر سیف کر دیا وہ کٹنگ ہو سیف ہوکے کٹنگ ہو گئی تو آپ کو یہ سیف آٹومیٹک سٹیکر بن گیا تو آپ نے کچھ نہیں کرنا موسیقی 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 پہلی کو لیتے ہیں کچھ نہیں کرنا کلک کرنا ہے سائز خراب ہو جائے گا آپ کو میشہ بتا رہا ہوں میں ہم کلک کریں گے ہم اسے یہاں پہ رکھ دیں گے اوکی ہو گیا اس کے بعد کلک نہیں کرنا پھر آپ نے امٹی لیل لینی ہے اکا ہی اکاچ پیار تیرے نار پا لیا گلا گلا مچیں تینو آپ نے بنا لیا سپنے دوچھ ہی layers کرواری آق کرواری آیا پہ کرا پھر کرواری آہ اکا ہی اکاچ پیار تیرے نار پا لیا گلا گلا مچیں تینو آپに بنا لیا سپنے دوچھ ہی میں vyaあکر ہم اسے عزت د Wind اور یہاں پہ کلک کر کے save کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی خوش سیف ہو چکی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں سیف ہو کا شیٹ بن گئی یہ آپ کو کیسی لگی کمیٹ میں زو لکھ کے بتائیں آپ کیا سکھ جاتے ہیں وہ بھی مجھے بتائیں میں آپ کو پروفیشنل طریقے سے سکھاؤں گا بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں میں آپ کو پینڈ کوٹ پینڈ کوٹ والی بھی بنا کر دکھاؤں گا لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک کر دیں ٹھیک ہے جی ملتے کسی اور ویڈیو میں ٹیک ہے